موسیقی جلالی مبارک عظیم اور حضرت نام میں آپ سب کو اسلام تشریف رکھئے آپ کی اس عزت افضائی کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ مجھے خدا کے بندار خدا کے قادم پاسٹر شہزاد نے اور ان کے ساتھ ساری لیڈرشپ نے جس طرح سے قبول کیا ہے اور اجازت نامے پہ اجازت دی ہے میں دل کی ارخہ گیا رہیوں سے شکریہ بھر اور آپ سب کبھی جو خدا کے لوگ اور اس کی چراغہ کی بھیڑے ہیں جو اس کے کلام کو پسند کرتے ہیں تو آج ہم خدا کے کلام میں سے ایک ایسے معجزے کو سمجھیں گے جس سے ہم خدا منت کا جلال اور اس کی قدرت دیکھ پائے کہ معجزے ہوتے کیوں ہیں یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ معجزے کی وجہ کیا ہے یعنی معجزہ جو ہوا اسے اندہ دھن قبول نہیں کر لینا سیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ معجزہ کس نے کیا جب یہ سوال پیدا ہو یا ہمارے ذہن میں آئے کہ معجزہ کس نے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ معجزہ جو ہے یہ کرنے والی قوت یا طاقت کوئی اور بھی ہے اور بائبل میں اگر آپ اس طاقت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو خروج سے لے کر مکاشفہ تک آپ کو دکھائی دے گی کہ موسیٰ جو جو معجزہ کرتا تھا وہی معجزہ فراؤن کے جادوگر کر دیتے تھے جس کی وجہ سے فراؤن کا دل اور سخت ہو جاتا تھا پھر اناجیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ باریسو ایک شخص ایک جادوگر آپ کو ملے گا جو اپنے معجزوں سے حیران کیے ہوئے تھا اس ٹابو پہ رہنے والوں کو تو ابلیس ہمیں آغاز ہی سے اپنی قوت اور اپنی طاقت کے ساتھ دکھائی دیتا ہے اور پھر آپ مکاشفہ تک آ جائیں یعنی کہ بائبل کی آخری کتاب میں بھی آپ مخالف مصیح کو موجزے کرتے دیکھیں گے لکھا ہے وہ آسمان سے آگ نازل کر دے گا اور پتھر کے بُت میں دم پھونکے گا روحو پھونکے گا اور وہ جو پتھر ہے وہ بولے گا اس کا بولنا اور آگ آسمان سے آنا یہ میں سمجھتا ہوں بھڑا موجز ہے دیکھیں کار کون رہے کار تو ابلیس رہے تو اس دھوکے میں نہ رہے کہ موجزے جو ہیں یہ اس کا ٹول بھی ہے ابلیس کا ٹول تو یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کس نے کیا تو ابلیس کو اگر آپ دیکھیں کہ جب یسو آزمایا جانے کے لیے یعنی ابلیس کے ساتھ جنگ کے لیے روحو یسو کو جنگل میں لے کے گیا تب بھی اس نے موجزے ہی کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہنے لگا کہ اگر تُو خدا کا بیٹا ہے تو فرما یہ پتھر روٹیاں بن جائیں یعنی موجزے کی طرف دھیان کرایا کہ موجزہ چمتکار کر کے دکھا وہ کیوں یسو کو چمتکار موجزہ کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس بھی اختیار تھا یسو روٹیاں بنا دیتا تو وہ گلچے بنا دیتا یسو روٹیاں بنا دیتا وہ پوڑیاں بنا دیتا نان بنا دیتا کہتا میں نے بھی بنا دیا کیا فرق ہے تجھ میں اور مجھ میں تو فرق کہاں پہ نکلا کہ اس نے موجزے کی دعوت دی تو یسو نے کلام سنایا یسو نے کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا تو روٹی کی بات کرتا ہے وہ روٹی کھانے والا مر جائے گا کیونکہ تو پیٹ کی روٹی کی بات ہے میں ہمیشہ کی زندگی کی روٹی آدمی صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے یعنی خدا کے مو سے نکلنے والی باتیں اس کا کلام جو اس کو نوش کرے گا وہ ہرگز نہ مرے گا اس کا مطلب یہ تھا تو یسو نے کے ذریعے امتوں اور قوموں کو گرایا ہوا ہے پھر ان معجزوں کی جو مشہور ہی ہے وہ چوبیس گھنٹے چلاتے ہیں ایک تو وہ دھوکہ ہوتا ہے وہ سچا معجزہ نہیں ہوتا اس پہ تو میں معذرت بھی نہیں کروں گا لوگ کہتے ہیں معذرت کرتا ہوں میں لیکن ان کی محبت اپنی جگہ لیکن میں قوت کے ساتھ کہہ رہا ہوں آثورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں بائبل کی ٹرانسپرینسی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو وہ جھوٹے معجزے ہیں اور دوسرا وہ چوبیس گھنٹے اس لیے چلائے جاتے ہیں کہ ڈیورجن لگ جائے ہم سمجھ ہی نہ پائیں تو چار سوال ایک معجزے کے لیے بڑے ضروری ہیں کس نے کیا کیوں کیا اور دوسرا کس پر کیا یعنی جس پہ ہوا آپ اسے جانتے نہیں جانتے تو وہ جھوٹا ہو سکتا اس کے جھوٹے ہونے کے چانس نائنٹی پرسنٹ ہو سکتے نائنٹی نائن پرسنٹ ہو سکتے اور جو ٹی وی کے معجزے ہیں ان کے چانس ہنڈرڈ پرسنٹ ہو سکتے اس کی وجہ کیا کہ خدا کیمروں کا متاج نہیں ہے خدا ٹیکنالوجی کا متاج نہیں ہے خدا اگر متاج ہو تو کیسا خدا ہے یہ تو یسو نے جب معجزے کی یہ ان معجزوں میں جب ہم فرق ڈھونے گے ہر معجزے میں ایک آپ کو تعلیم ملے گی اس کی بیگراؤنڈ ملے گی اس نے بے شمار معجزے کیے لیکن 35-36 معجزے جو کلم بند ہوئے ان کے پیچھے ایک خاص وجہ موجود ہے کیوں وہ لکھے گئے وہ وجہ موجود ہے تو جب آپ اس وجہ تک پہنچیں گے تو ہر معجزہ ایک وجہ کے ساتھ آپ کو ملے گا تو جس پہ ہو رہے اس کو آپ جانتے نہیں ہیں لیکن بائبل میں جو معجزہ ہو رہے اس کو سب جانتے ہیں جو حیکر کے باہر لنگڑا تھا اس کے بارے میں لکھائیں کہ سب اسے جانتے تھے ہر کوئی اس سے واقف تھا تو آپ تو واقف نہیں ہوتے میں واقف نہیں ہوں ٹی وی کے معجزوں سے تو نہ تو خدا متاج ہے ٹی وی کا تو نہ وہ ایٹوٹائزمنٹ چاہتا ہے کیونکہ جب یائر کی بیٹی کو یسو نے زندہ کیا تو لکھا ہے یہ کوئی نہ جانے یعنی معجزہ کی ایٹوٹائز نہ کرنا اور اس سے پہلے حالانکہ وہ سردار کی بیٹی تھی لکھا ہے سب کو باہر نکال دیا تو اگر وہ معجزے کے ذریعے ایٹوٹائز چاہتا تھا یا معجزہ کے ذریعے مترقی پانا چاہتا تھا یا مشہور ہونا چاہتا تھا تو پھر وہ باہر نہ نکال دیا سب کو نکال دیا اور صرف لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے inner circle کے چند شاگردوں کو ساتھ لے کے گیا اور جب معجزہ ہو گیا ان سے کہا تاقیدن حکمن کہ یہ کھوئی نہ جاتے کس کس تو سمجھ نہیں آرہی سمجھ آرہی ہے نا تو پھر اس کا مطلب ہے بڑا ضروری ہے سمجھ کہ کیوں کیا کس نے کیا کس پر کیا اور کیسے کیا چلے والا تو نہیں ہے چادو گھر تو نہیں ہے تو یسو کا معجزہ آپ کو ایک ایسا معجزہ جس کے بارے میں میں پوری تحقیق کے ساتھ پوری پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا چاہتا ہو میں ساتھ دیکھ یہ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل مبارکہ اس کا ساتھ وان باب اور گیارہ ایک سے یہاں پہ یوں مرکوم ہے تھوڑے ارسا کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمرا تھے جب وہ شہر کے بھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھی وہ اپنی ماں کا ایک لوٹا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی یعنی یہ خاتون ایک تو خامند نہیں ہے اور بیٹا وہ بھی رہلت کر گیا مر گیا اب کیا بری حالت ہے اس کے ساتھ تھی اسے دیکھ کر خدا ون کو ترس آیا اور اس سے کہا مت رو پھر اس نے پاس آ کر جنازہ کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا اے جوان میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ کون کہتا ہے میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ اور یہ جو لفظ ہے جس کا ترجمہ یہاں پہ ہم سن رہے ہیں کہ یسو کہتا ہے میں یہ وہی لفظ یہاں پہ استعمال ہوا عبرانی کا جب موسیٰ نے کہا کہ وہ میرا یقین نہ کریں گے وہ پوچھیں گے کہ تیرے خدا کا نام کیا ہے تو خدا نے کہا تھا موسیٰ کہہ دینا میں جو ہوں سو ہوں نے بھیجا ہے تو یسو یہاں پر وہی استعمال کر رہے کہ یعنی وہ اپنی آئیڈی دے رہا تھا وہ دکھا رہا تھا کہ میں کون ہوں اس موجزے میں میں کون ہوں وہ اس موجزے میں بتا رہا تھا اور یہ موجزہ ہر کس عام موجزہ نہیں تھا اس موجزے کی جو روٹ ہے یہ بڑی گہری ہے یہ بیٹا آپ ایڈریکٹ ہوں اس طرح نہیں کرو یہ بچہ خدا اسے زندگی دے آپ کے پاس ہے وہ ایک دن کے لیے دے دینا اسے باجی کو کھیلے گی اسے برا کرن توجہ کریں تو یہ موجزہ موجزہ نہیں تھا اس موجزہ تھی تو یہاں پر اس موجزے کے حوالے سے ایک بڑے عظیم خدا کے خادم رون چارلز اگر آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو آپ ملے گی رون چارلز اس موجزے کی تحقیق کرتے ہوئے اور تحقیق کرنے کی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ ایٹیلین ہسٹری میں اس موجزے کو مدر آف میریکل کہا گیا ہے یعنی سب سے بڑا موجزہ تو وہ جب ایٹیلین ہسٹری کو پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ انہیں ملا کہ یہ موجزہ جو ہے جو بیوہ کے بیٹے کے زندہ ہونے کا موجزہ ہے یہ مدر آف میریکل کہتی ہے ایٹیلین ہسٹری تو کیسے ہے یہ سب سے بڑا موجزہ تو موجزہ تو جو لازر کا ہے چار دن کے مردے کا وہ بڑا ہے اور وائبل میں تو لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اس کی بہن کہتی ہے خداوند وہ تو اب گل سڑ گیا ہے اب تو امید نہیں ہے اسے چار دن ہو گئے تین دن تک تو ہمارا عقیدہ ہے کہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے لیکن چوتھا دن جب شروع ہو جائے تو پھر ہمارا عقیدہ ہماری امید ختم ہو جاتی ہے اب صرف خدا ہی زندہ کر سکتا ہے تو وہاں پہ بھی یسو کے چار دن کے بعد اسے چوتھے دن زندہ کرنے کی ہوں تو وہ کچھ موجزے یسو نے جو کیے وہ خدا میں سے آئے اور خدا میں سے نکلے ثابت کرنے کی یعنی اس کا تعویٰ تھا کہ میں خدا میں سے آیا خدا ہوں تو کچھ موجزے اس نے کیے خدا ثابت ہونے کی کچھ موجزے امانداروں نے اپنے امان سے لیے مثال کے طور ہم ایک وائس لیڈی جو بارہ مرس کی بیمار تھی اس کو دیکھتے ہیں تو اس نے جا کر اپنا موجزہ خود لیا ہے وہ موجزہ جو ہے وہ چھاتی ہے پیچھے سے جا کے کوئی شاک کا پلو چھوٹی ہے اس کا کونہ اور اپنی شفا لیتی ہے لکھا ہے کیونکہ وہ اپنے دل میں کہتی تھی کہ اگر میں وہ شاک کا کنارہ چھو گئی تو میں اپنی شفا لے لوں گی میں اپنا موجزہ لے لوں گی اس کے اندر یہ ایمان تھا اور وہ اسی عمل کو کرنے میں اس نے اپنی زندگی دعو گل گئی تھی کیونکہ یہودی کلچر میں عورت کے ماہر قانون دان ہیں وہ قتل کی سزا سنگسار ہونے کی سزا دے سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ عورت کی آواز کو نہیں پسند کرتے تھے کہ مجمع میں بڑی بھیڑ میں عورت کی آواز آئے اب یہ تو بھیڑ میں اتری لی ہے یہ قانون توڑتے ہوئے اس خوف کے مدرت سے بھری ایمان کی قوت سے بھری ایمان کی محبت سے بھری اور جب جا کے چھوٹی ہے تو یسو کہتا ہے کس نے مجھے چھوا موجزہ بھی ہو گیا لکھا ہے جب اس نے چھوا تو آگے لکھا ہے کہ اس نے اپنے بدن میں محسوس کیا کہ میں چنگی ہو گئی ہوں شفا ایسے کیسے آپ کی جیب میں سب پیسے نکال لے وہ جیب قطرے مل جاتے ہیں تو یہ موجزہ قطری ہے اس لئے اپنا موجزہ کار لی ہے یسو سے تو یسو نے کہا کس نے مجھے چھوا کہ قوت مجھ میں سے نکلی ہے وہ ڈرتی ڈراتی پھر سامنے آئی دوبارہ چھپی کہ جو شافی ہے جس سے شفا نکلتی ہے جس سے موجزے نکلتے ہیں جس پر میرا ایمان ہے وہ مجھے بلاتا ہے پھر سامنے آگئی پھر زندگی کی پرواہ نے کی تو یسو نے اسے کہا تیرے ایمان نے تجھے اچھا دیا تو موجزہ یہاں بھی یسو کرتا دکھائی نہیں یعنی جو اس نے عمل کیا تھا اس پہ سٹیمپل گاتا لکھائی دے رہے کہ اب یہ بیماری تجھے دوبارہ نہ چھوے یعنی پرماننٹ مستفید رہے دوں پرماننٹ شفایاب رہے دوں یہ بیماری تجھے اب دوبارہ نہ لگے یہ کیسا ایمان ہے اور لکھا ہے بغیار ایمان کیوں سے پسند آنا نہ تو بہت سے موجزیں بائبل میں ایمان کی طاقت سے لیے گئے ہیں ایک اندھے کا موجزہ وہ بھی ایسے لیے تو کچھ موجزے موجزات کی ہر موجزے کی وجہ اور ہے اس کی جو میتھڈالوجی ہے وہ فرق ہے تو اس کو ایک دبے میں ڈال تو جس کو خدا کا کلمہ خدا کا بیٹا خدا کا قدوس خدا کی ذات کا نقش خدا کی ذات میں سے ذات اس کی پرت الف اومیگا شروع اور آخر ابتدا اور انتہا کلمہ خدا یہ موجزہ کریئٹ کر رہے یہ موجزہ تیار کر رہے اس کے پیچھے جو بیگراؤنڈ ہے کہ یہ سب سے بڑا موجزہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کیوں اٹیلین ہسٹری میں لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑا موجزہ ہے کہ لازل سے بھی بڑا موجزہ ہے کیا یہ پانچ دن کا مردہ تھا کیا یہ چھے دن کا مردہ تھا کیا یہ دس دن کا مردہ تھا تو پھر رون چارلز نے تحقیق شروع ہوئی کہ یہ تو بڑی بات ہے اور کوئی شخص نہیں کہہ رہا کوئی آم گروپ نہیں کہہ رہا اٹیلین ہسٹری کہہ رہی ہے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ گوگل پہ سرچ کریں اٹیلین ہسٹری تو وہاں پہ بیوہ کے بیٹے کا موجزہ مدروف میری کھل لکھا ہو ہے تو جب تحقیق شروع ہوئی اور رون چارلز آرکیلوجسٹ ہے ایک بندے کا کام ہی آس آرکیلوجسٹ کیا کرتے ہیں وہ اثار اقدیمہ کی تحقیق کرتے ہیں بندے کا کام ہی وہ ہے تحقیق کرنا اور وہ کام بھی مل گیا بائیبل کا کام مل گیا اور پاسٹر بھی ہے تو خدا کا خادم اس جگہ پہنچا تحقیق کرنے کے کہ بھئی یہ مدروف میریکل کیسے ہے بائیبل تو بتاتی ہے لازر کا موجزہ بھرا ہے تو پہنچ گئے تحقیق شروع ہو گئی پتا چلا کہ یہ جو بچہ ہے یہ جو لڑکا ہے بیوہ کا یہ فوجی تھا تو پہنچے فوج میں تحقیق پھر شروع ہو گئی کہ اس کی مدر نے بتایا جائے اس کا فادر نے بتایا جائے اور میں اس پہ تحقیق کرنا چاہتا ہوں مل گیا لنگ وہاں سے فوج سے معلومات کولیکٹ کر لی ان معلومات میں یہ تھا کہ اس کا باپ تو کافی عرصہ پہلے مر گیا لیکن اس کی ماں اس کا تعلق مصر سے ہے اس کی ماں مصری تھی تو پھر رون چارلز پہنچا مصر اور اپنی تحقیقات کو پورا کرنے کے لیے کمانڈرز تک پہنچا لیڈرز تک پہنچا فوج کے تو پوچھا گیا کہ جب جنازہ ہوا تھا تو فوج کی آج بھی ترتیب وہی ہے کہ جب کوئی فوجی مرے تو بڑے افیسرز جاتے ہیں اس کو آنر دینے کے لیے اس جنازے میں شریک ہوتے ہیں جو فوجی ہے جو ڈیوٹی پہ مرا ہے تو یہ ڈیوٹی پہ مرا تھا تو پتا چلا کہ فوج کے لیڈرز نے بڑے افیسرز نے اس خاتون سے کیونکہ ایک ہی بیٹا تھا درد بڑا تھا ترپ بڑا تھا تکلیف بڑی تھی اس سے پوچھا تھا کہ ہم کیا کریں کس طرح عزت دیں تیرے بیٹے کی تدفین کو کہ تجھے تسلی ملے تو اس خاتون نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو شاہی تدفین دی جائے جس طرح مصری لوگ دیتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق مصر سے تھا تو مصر کی جو تدفین ہے شاہی تدفین اس نے خواہش کی تھی ایک ہی بیٹا تھا کیسے مانگتی پیسہ کیسے مانگتی بنگلہ کیسے مانگتی دولت تو ماں تو تدفین ملے کیونکہ میں مصر سے ہوں اور مصر کی جو تدفین ہے شاہی اس طرح سے میرے بیٹے کا جنازہ کیا جائے کہ یہ شاہانہ انداز سے اس کا جنازہ پڑھا جائے اور کیا جائے فوج کے لیے تو اس وقت بھی مشکل نہیں تھا آج بھی مشکل نہیں ہے کسی رسم کو کرنا تو پھر شاہی تدفین جو ہے اس کا طریقے کا ڈھونڈا گیا جو مصر کی تھی وہ بائبل میں بھی موجود ہے تو چلیں میرے ساتھ دیکھیں میرے ساتھ دیکھیں پیدائش پیدائش اس کا 49 باب اور اس کی آیت ہے 33 یہاں پہ لکھا ہے اور جب یاکوب اپنے بیٹوں کو وسیعت کر چکا اب یہاں پہ بھی ایک مردے کی بات ہونے لگی ہے ایک مرے ہوئے شخص کی لیکن بھلا شخص ہے یاکوب ہے عام واقع بھی نہیں ہے یہ ایک آئیکن ہے یاکوب ایک نبی ہے یہ ایک بھڑی شخصیت ہے وہ مرنے لگا تو وسیعت کر رہا ہے مرنے سے پہلے اور وسیعت کیا ہے جب یاکوب اپنے بیٹوں کو وسیعت کر چکا تو اس نے اپنے پاؤں بچھونے پر سمیٹ لیے اور دم چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں میں جا ملا تب یوسف اپنے باپ کے مو سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اب یوسف تو غلام ہونے کے لیے بیچا گیا تھا انسانوں کے منصوبے اور ہوتے ہیں لیکن خدا کے منصوبے اور ہوتے ہیں ہمارے منصوبے برے ہوتے ہیں لیکن ان برے منصوبوں میں خدا بھلائی پیدا کر دیتا ہے بعض اوقات ابلیس اس خواہش میں چرچ پر حمل آور ہوتا ہے کہ میں چرچ توڑ دوں گا چرچ برباد ہو جائے گا لیکن بڑی مو کی کھانی پڑتی ہے اسے جو ممبر جو لیڈر ٹوٹتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں اگر وہ 20 ہیں اگر 20 لوگ چرچ سے نکلے تو 20 جگہ پہ چرچ بنانے کا کام کرتے ہیں یعنی وہ جہاں جائیں گے وہاں پہ چرچ بنائیں گے تو ابلیس کو شکست ہوتی ہے خدا برے منصوبوں کو بھلائی میں بدل دیتا ہے تو جب چرچ ٹوٹے اور اس چرچ کے امان دار کسی جگہ پہ جا کر چرچ قائم کر تو شکر گزاری سے بھر جائیں کہ آپ چرچ بانج نہیں ہے آپ چرچ سوکھا ہوا نہیں ہے آپ چرچ سے خدا برانچز پیدا کر رہے اور چرچ نکال رہے اور کلیسیا پیدا کر رہے یہ لالچ ان بھائیوں میں ڈالا اور انہوں نے بیج دیا اسے غلام کر دیا لیکن خدا نے اسے سرفراز کر دیا اور وزیر آزم بنا دیا اب یہ وزیر آزم ہے اور شاہی فرقہ بن چکا ہے شاہی خاندان کا حصہ بن چکا ہے وزیر آزم سے بڑی پوسٹ گیا ہے تو وہاں پر اپنے باپ کی میت کے ساتھ طبیبوں کو ساتھ لے کے گیا ہے کیونکہ وسیعت تھی کہ مجھے وہ جگہ دفنانہ جو میں بتا رہا ہوں تو وہاں پہ لے جانے کے لیے اس لاش کو جو یعکوب کی تھی طبیب نوکر فزیشن ساتھ لے کے گیا ہے کیونکہ ضرورت تھی جو شاہی تدفین ہے اس کے طریقے کار میں جی آگے دیکھیں طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باپ کی لاش میں کشبو بھرنے کا حکم دیا سو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں کشبو بھری اب جو شاہی تدفین تھی وہ اصل میں ان کا جو طریقے کار تھا وہ جب ان کا کوئی شخص مرتا تھا کوئی شاہی میمبر تو جو طبیب تھے اس لاش میں سے اس کا جس طرح پوسٹ مٹم ہوتا ہے چاک کر کے کار کے سینہ اس کے اندر سے آرگنز نکال دیتے ہیں میدہ انترنیاں جو چیزیں بدبو بھیلاتی ہیں یا گلنے سڑنے کا کام کرتی ہیں وہ نکال کے اس کے اندر مسائلہ جات بھرتے ہیں میڈیسن بھرتے ہیں خشبو بھرتے تو خشبو بھرنے کے عمل کو پورا کر کے وہ شاہی مردے کو دفن کرتے تھے تو اب عمل جاری ہوا ہے تو لکھا ہے اور اس کے چالیس دن پورے ہوئے کیونکہ خشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں جو شاہی تدفین ہے مصر کی یہ چالیس دن تک خشبو بھرنے کا عمل یعنی ایک پرت بھرتی اس کے سوکھنے کا ٹائم چوبیس گھنٹے پھر اگلے دن اگلی پرت بھرنی ہے اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ جتنے مہمان ہیں پادشاہوں کے شاہی لوگوں بھی ہوتے ہیں تو وہ لوگ پہنچ سکیں کیونکہ اس وقت تو ائر پلین نہیں تھا اس وقت تو مرسیڈیز یا پرادو یا کروزر نہیں تھی اس وقت اونٹ گوڑے اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی تھی تو اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ تدفین سے پہلے جب خشبو کا عمل جاری ہوتا تو چالیس دن لوگوں کے پاس ہوتے تھے کہ وہ آخر میت پر بیٹھ کر افسوس کا اظہار کر سکے اور اس جنازے میں شریک ہو سکے تو جو ملاقاتی ہوتے تھے جنہوں نے آخر اس جنازے میں شرکت کرنی ہوتی تھی بہت سے لوگوں نے تو وہ پھر اس پھوڑی میں اس میت کے لیے انہیں موقع مل جاتا تھا چالیس دن تک یہ عمل جاری رہتا تھا آتے تھے افسوس کر کے چلے جاتے تھے اور یہ عمل چالیس دن خوشبو بھرنے کا اور ماتم اور افسوس جاری رہتا تھا جو چالیس ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے وہ بھی یہیں سے ہے یہ مصری رسم ہے اور اگر کوئی چالیس ہمارے سوال کیا جاتا ہے جی چالیس ہمارے یہ کرنا جائز ہے کہ نہیں تو میں نے تو ہمیشہ یہ جواب دیا ہے کہ چالیس ہمارے اگر آپ اس لیے کرتے ہیں کہ سارے عزیز و اکار اکار پٹھے کیا جا رہا ہے کہ آپ سارے مل کر شکر گزاری کریں عبادت کریں یسو کو جلال دیں خدا کے منصوبے کی عزت کریں اور کلام سنیں تو پھر چالیس ہمارے پھر بیس ہمارے دس ہمارے ہمارے پھر تیس ہمارے ہمارے پچاس ہمارے ہمارے چلتے ہمارے ہر دس ہے پیسے کو کلام کے لیے استعمال کر کے سیلیبریٹ کرتے ہیں یا لوگوں کو شریک کرتے ہیں اور موت کے خلاف پائبل کی منادی لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں یہ بڑی بات تو یہاں پر چالیس دن پورے ہوئے کیونکہ اتنے ہی دل لگتے تھے تو یہ جو بیوہ کا بیٹا ہے تدفین دی جائے فوج کے لیے تو یہ مشکل نہیں تھا تو یہ چالیس دن کا مردہ تھا اس کے سارے آرگنز جو نکالے جاتے تھے وہ ایک پیتل کے مرتبان میں پیک کر کر رکھ دیے جاتے تھے میت کے ساتھ چنازے پر اس چار پائی پر ایک پیتل کا مرتبان سیل پڑا ہوتا تھا اور مردہ پڑا ہوتا تھا یہ شاہی آج بھی جو ممیز دریافت ہوتی ہیں یہ وہی مردے ہیں ملیا جی ممیز کتنی دیر پرانی ہے تین ہزار سال پرانی پانچ ہزار سال پرانی وہ ممی جو ہے اس کی حالت اس خشبودار اور مسالہ یعنی دعائیوں کی وجہ سے اس کی جو باڈی ہے وہ محفوظ ملتی ہے ایک یو فون کی مشہوری آیا کرتی تھی اس میں اس کے اندر سے ایک ممی اٹھ جاتی ہے دیکھیں آپ نے ممیز وہ مصری تدفین کے مردے ہیں جو آج بھی دریافت ہوتی ہیں تو یہ جو مردہ ہے جو بیوہ کا بیٹا ہے اس کے آرگنز نکالے ہوئے ہیں اور ان آرگنز کو پیتل کے مرتبان میں سیل کر کے اس مردے کے ساتھ بیوہ کے بیٹے کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور یہ جنازہ جو ہے اس لیے بھی بڑا ہے کہ چالیس دن کا یہ مردہ ہے پورا شہر عمد آیا ہے فوج اس میں شریک ہے اور یہ بھرا جنازہ ہے اور ہسٹری بتاتی ہے بائبل ٹیچرز بتاتے ہیں جیوز سکولرز بتاتے ہیں کہ اس جنازے میں جو صوبیدار تھا جس نے کہا تھا خدا میرا گھر اس لائق نہیں میری چھات اس لائق نہیں کہ تم نیچے آئے تو دور اس ے کہ دیں تو میرا نوکر شفا پائے گا وہ جو صوبیدار تھا وہ بھی اس میں شریک تھا تو یسو کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ اس جنازے میں شریک ہو تو یسو کیسے شریک ہو جنازے میں یہی ایک شخصیت ہے جو شریک نہیں ہوئی یسو ہی ہے جس نے کوئی جنازہ نہیں پڑا اس نے ماتم کو ناج میں بدلا ہے اس نے موت کو زندگی میں بدلا ہے اس نے میت کو آرڈر کیا ہے اب جب یہ رستے میں آیا تو ان کا قانون ہے جیوز کا سکولرز بتاتے ہیں کہ جو حیکلی قانون ہے جو شریعت کا قانون بس اترے اب سامنے یسو آیا ہے رستے میں تو حکم ہوا ہے رکھنے کا تو فوراں سے اجازت ہوئی ہے کہ جنازہ روک دیا جائے اور اتار دیا جائے کیونکہ وہ اس چکر میں پڑ گئے یہ کہتا ہے میں خدا میں سے خدا ہوں تو یہ چالیس دن کا مردہ ہے اس اس کا نکلا ہوا ہے دیپڑے اس کے باہر ہیں انتڑیاں اس کی باہر ہیں اور وہ مرتبان میں پیک ہے اور چالیس دن اس کو ہو چکے یہ مرا ہوا ہے یہ تو جی اٹھ سکتا ہی نہیں آج یہ موت سے ہار جائے گا تو جو فقی اور فریسی تھے ان کے اندر یہ خیال چل رہے تھے کہ آج اس دھوکے باز کی جو دھوکہ ہے وہ سامنے آ جائے آج اس موت کے سامنے اسے جھکنا پڑے گا آج اس موت کو یہ نہیں روک سکے گا موت کا قبضہ آج یہ نہیں توڑ سکے گا لیکن وہ واقف نہیں تھے یہ کون ہے وہ مخالفت تو کر رہے تھے وہ ہاں پہ کون ہے یہ وہ ہی ہے جو مٹی کا پتلا بناتا ہے اور اس میں دم پھونکتا ہے اور وہ جیتی جان ہوتا ہے اتلا وہ نہیں لکھا کہ اورگنز بنے دل بنا انتریان بنی پیپڑے بنے نہیں لکھا جب دم پھونکا یہ ساری چیزیں تخلیق ہو گئیں یہاں پہ وہ وہ ہے اب جب اس نے کہا میں تجھ سے کہتا ہوں یعنی وہ وہ جس نے مٹی کا پتلا بنایا ہے میں تجھ سے کہتا ہوں وہی خدا جو موسیٰ کا خدا ہے جو کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں کہہ دینا اب یہ جو میں جو ہوں سو ہوں وہ کہہ رہے میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ تو جیسے ہی یسو کے لفظ یسو کے سانس لفظوں کی گرہ میں اس کے کانوں میں پڑے وہ چالیس دن کے ڈیڈ کان انہوں نے عمل شروع کیا ہے انہوں نے کام شروع کیا ہے اور اس حکم کی تابع فرمانی کی ہے اور وہ مردہ سیدھا خدا ہو گیا ہے زندہ ہو گیا تو یہ جو معجزہ ہے اس کے پیچھے وجہ یہ ہے اس کے کرنے کی کہ یسو کہتا تھا کہ میں خدا میں سے آیا اور خدا میں سے نکلا ہوں یعنی وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرتا تھا تو جو دعویٰ کرتا ہے اس کو ثبوت دینا پڑتا ہے اگر اس بیلڈنگ کا کوئی دعویٰ کر دے کہ میں اس کا مالک ہوں تو مجھے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے یا آپ کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے کسی پوک کو کسی بیشپ کو کسی فادر کو کسی پادری کو یہ دعویٰ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہی ثابت کرے جس کا دعویٰ ہے اور اس نے یہ دعویٰ ثابت کیا ہے کہ وہ خدا میں سے خدا ہے خدا کے پاس یہ خدرت ہے کہ وہ مٹی کو جیتی جان کرے تو خدا کے پاس یہ خدرت ہے کہ وہ چالیس دن کے مردے کو جیتی جان کرے اس کے باوجود کہ یہ چالیس دن کا مردہ ہے میری بائیول انڈرسٹین اس اس کو بڑا موجزہ نہیں مانتی اگر یہ چار سو سال کا مردہ بھی ہوتا تو میرا خیال ہے بائیول کی روح سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا موجزہ نہیں ہے بڑا موجزہ کیا ہے بڑا موجزہ یہ اس لئے نہیں ہے کہ وہ چالیس دن کا مردہ ہے پھر مر گیا مر تو پھر گیا نا اب تو نہیں وہ مار گئی جائر کی بیٹی ہے پھر مار گئی مار نہیں ہے اب مل نہیں سکتے تو زندگی ملی دوبارہ پھر مار گئی تو زندگی کے بارے میں بائیول کہتی ہے یہ گھاس پھر اگنے والے پھول کی سی حیثیت ہے ہماری زندگی کی صبح ہے شام کنی یہ گھاس کی ماند ہے یہ بالشت بھر کی ہے یہ خیال کی ماند ہے یہ بہارات کی ماند ہے یہ سایا کی طرح ہے سایا دوپیر میں ہوتا شام میں نہیں ہوتا خیال چھوٹا سا خیال ہے یہ سوچا ختم ہو گیا میں سوچا میں امریکہ جاؤں گا ٹھیک ہے سوچ کتنا کتنا ٹائم لگا تھوڑا سا ٹائم اتنی زندگی ہے ہماری بائیول فرماتی ہے یہ ہاتھ بھر کی ہے بائیول فرماتی ہے یہ گلبلے کی طرح کی ہے سبی سبات ہے یہ یعنی ایک بلبلہ پھٹا پھر بنا دیا خدا نے خدا کے بیٹے نے تو وہ پھر پھٹ گیا تو کتنا ٹائم لگتا بلبلے کو کھٹنے میں تو جتنا بلبلے کو ٹائم لگتا ہے اتنا کو ٹائم ہماری زندگی ہے تو کتنا کو بڑا موچ زائی چھوٹا ہی ہے نا بل میر کرے نا بہرات یہ اڑے رہے ہیں وہ گھائی گھو گئے وہ گھالے کسی چیز دو تو بہرات اڑتے ہیں نا دکھتے ہیں لائی ہو جاتے تھوڑے سی ٹائم میں آنکھوں سے اجل ہو جاتے ہیں اتنی کو زندگی ہے تو اتنی کو زندگی بہرات ملیے نا ان کو پھر ختم چلی بڑا موچزہ دیکھ میر سا دیکھ لوکا لوکا کی معافت لکھی گئی جی لے مبارکا اس کا پندرہ باب اور سات آئے اس کا پندرہ باب اور سات آئے یہاں پہ یوں لکھا ہے یسو گہرہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح نینانوے راستبازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے ایک توبہ کرنے والے گنے گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی بیوہ کا بیٹا زندہ ہوا کئی نہیں لکھا خوشی ہوگی لازر کو زندہ کیا گیا نہیں آسمان پہ خوشی لکھا کیوں نہیں خوشی کیونکہ آسمان کی کلیسیا کو پتا ہے کہ یہ جو زندہ کیا گیا یہ پھر مرجے یہ زمین کی کلیسیا کو بیو بناتا ہے ڈیون ابلیس لیکن خدا کا باکرو اپنے لوگوں کے ذریعے کلیسیا کو دانا کرتا ہے حکمت دیتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے ایک گنے گار جو توبہ کی حاجت رکھتا ہے اور 99 راستباز جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے یہ راستباز کون ہے راستباز کی معنی سیدھی را پہ جانے بار یعنی سیدھی را کیا آپ نیک عمل کرتے آپ بیواؤں کو کھانا کھلاتے ہیں آپ بڑے خدا ترس ہیں آپ چندے دیتے ہیں ہدیے دیتے ہیں سنڈے سرویس کو مس نہیں کرتے بڑے اچھے کام گناہ سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں رہنی پتے کوشش کرتے تو آپ کے اچھے کام آپ کی راستبازی کے کام وہاں پہ لکھے 99 ہیں لیکن توبہ کی حاجت نہیں رکھتے توبہ کی جو درجے ہیں ان میں سے نہیں گزرتے توبہ کے درجے جو ہیں نمبر ایساس سے گناہ کہ ہمارے اندر یہ احساس اترے کہ ہم گنے گار ہیں نمبر اقرار گناہ کہ ہم اقرار کرے خدا کے حضور کہ خدا مند میں گنے گار ہوں خدا مند مجھ سے یہ غلطی ہوئی یہ خطا ہوئی یہ گناہ ہوا اقرار اقرار گناہ اور نمبر تین ترک گناہ کہ ہم یہ بھی اعلان کریں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا خدا مند مجھ پہ رحم کر دے مجھ پہ کرم کر دے مجھ پہ فضل کر دے اور چوتھا نجات کا دروازہ کھول جاتا ہے تین سٹپ آپ کے اور چوتھا کام خدا کا دروازہ کھول دے گا نجات کا رہائی دے گا آپ کو مخلصی دے گا چھوٹکارہ دے گا آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے بیٹے کے لہو سے آپ دھو دے گا وہ لہو جو قیمتی ہے وہ لہو جو بے عیب ہے وہ لہو جو کرمزی گناہوں کو دھو دیتا ہے وہ لہو جس کے بارے میں اکثر بدروگ ہفتہ کیس آئے تو میں آرڈر سے کہتا ہوں کہ اگر تیرے ساتھ سارا پتال بھی آجائے تو میرے یسو کے لہو کا ایک ہی کترہ کا فائد وہ لہو خدا اپنے بیٹے کے لہو سے دھو کر کے ہمیں اپنے لائق بنا لیتا ہے اور اپنے پاس آنے کی اجازت دے دیتا ہے ہمیں جسارت مر جاتی ہے اس کی حضوری میں جانے کی توبہ کی حاجت نہیں رکھتے نینان دے ہیں راستباس ہیں گرجے آنے والے لیکن توبہ کی حاجت نہیں رکھتے تو ایک گنے گار جو توبہ کی حاجت رکھتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی کیونکہ توبہ کرنے والے کے لیے نکھا ہے جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا ایک کورین سکولر کسی سیمینار میں کتاب کر رہے تھے کہتے ہیں گناہ ہمیں پتال میں نہیں لے کے جاتا ایک دم سے میں چکنہ ہوگیا یہ کیا بات ہے گناہ اگر پتال میں نہیں لے کے جاتا تو پھائی جی دادا پھکا لے کے جل دل میں ایسی آیا ہوتا ہے نا انسان کو آپس میں اپنے اندر ہی بات کر لیتا ہے تو میں چکنہ سے ہوگیا انہوں نے یہ کہہ کہ کافی بیچ میں سپیس بھی لیت بات تو وہ کہتے گناہ ہمیں جہنم میں نہیں لے کے جاتا گناہ سے باز نہ آنا ہمیں جہنم میں لے جاتا ہے کتنی بڑی بات کرتی یعنی توبہ کرنا ہمیں جہنم سے بچا لیتا ہے گناہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ہمیں جہنم میں لے جائے گناہ کو سلیب پر شکست دے دی گئی ہے اس کو کچل دیا گیا ہے اسے ہار مل گئی ہے اسے یسو نے سلیب پر کیلوں سے جڑ دیا ہے اس کا اعلان ہو گیا ہے کہ گناہ کے شکست کو کبر کو پتال کو ابلیس کو نفا قوت کو شکست دے کر وہ دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو تو بھا کرنے والا یہ وہ بھرا موجزہ ہے جو پھر نہیں مردہ مردے مردے زندہ ہوں گے تو پھر مردے مردے ویگل سمیت کہتے ہیں ان کی زندگی میں ان کی منیسٹری میں ماف کی جی چھتیس مردے زندہ ہوئے بڑی بات ہے لیکن جو کلام سے بھرے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے ان کی کوٹیشن ہے کہتے ہیں اگر میری منیسٹری میں ایک گنے گار توبہ نہ کرے صرف ایک گنے گار میری منیسٹری میں میری خدمت میں توبہ تک نہ پہنچے تو ان چھتیس مردوں کا زندہ ہونا بیکار زندگی پائے گا نہ ختم ہونے زندگی پائے گا یہ وہ مشن ہے جو یسو نے اپنی حیات مبارکہ میں کیا یسو کی منادی تھی آسمان کی بادشاہی قریب آگئی ہے توبہ کرو توبہ کرو یسو کی ساری منادی توبہ کی تعلیم توبہ کی منادی یسو کی منادی اور ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے ان کو نہیں کوئی روک سکے گا لیکن یہ کیمروں کے متاج نہیں ہے جو خدا کے سچے موجزے ہیں وہ کیمروں کے متاج نہیں ہیں وہ ٹی وی کے متاج نہیں ہیں اگر بڑا معجزہ کرنا ہے تو پھر بائبل سکھانی ہوگی بائبل پیچ کرنی ہوگی کہ بڑے پیدا ہو آپ ہزاروں کو تو بہت لے آئے لاکھوں کو تو بہت لے آئے اور یہ بڑا کام کریں خدا آپ سب کو رکھتے ہیں آئے ہم اپنے سر ہو چکے ہیں ہم سب اپنے سر ہم تھوڑی دیو ہم سوچیں ہم سوچیں ان سوچیں